جس کی اقل سالم ہوتی ہے وہ علم اور دانے سیکھنے سے تھکتا نہیں ہے یعنی آج سکر بہت امپورٹنٹ ہے پاسٹور میں جوانوں کے لیے جو پڑھائی کر رہے ہیں ایڈوکیشن کر رہے ہیں شورٹ گٹ کے چکر میں ہوتے ہیں نہیں علم سیکھیں ایڈوکیشن پروفیشنل ایکسپرٹیز سیکھیں جوان ہیں آپ کتنا وقت ہوتا ہے انسان کے پاس کتنا انسان اپنا وقت ضائع کرتا ہے پورے دن میں سوشل میڈیا کی فضول کی اپلیکیشنز کے اندر یہی چیز سیکھنے میں لگا دیں آپ اگر آپ آدھا گھنٹہ اپنا کوئی سرف کرتے ہیں کسی چیز کے سیکھنے میں تو ایک دن اور دوسری دن میں آپ کی ذات میں فرق پڑھ جاتا ہے کوئی لینگویج سیکھ سکتے ہیں قرآن سیکھیں قرآن کی تعلیمات سیکھیں تفسیر سیکھیں جو آج آپ تفسیر پڑھیں گے آپ وہ نہیں ہوں گے جو کل تھے آپ کے علمیں اضافہ ہو چکا ہوگا کیونکہ ہم آج کل کا دور انسان کو بہت شورٹ کٹ پر لے گیا جب سے یہ اے آئی آیا ہے آٹیفیشل انٹیلیجنس تب انسان سمجھتا ہے تو محنت بھی نہیں کرنی بہرحال انسان اپنی سستی اور قاہلی کی طرف زیادہ جا رہا ہے محنت یعنی علم سیکھنا اور علم کی تلاش کرنا یہ اقل مند انسان کی نشانی ہے اس کی طرف جستجو کریں اور آگے کی طرف پڑھیں اور دیکھیں وہ معاشرہ کامیاب معاشرہ ہے جو علم دوست ہو اور جو کتاب دوست ہو